الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین وعلى كل من طبعہم بحسانِ اللہ یوم الدین اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزیں اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تو جہاں یہ فرضیت کا بیان ہے تو وہاں اس روزوں کے ایک مقصد کا بھی بیان ہے قِلْعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزیں ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہم نے روزیں فرض کیا ہے تو معلوم ہوا کہ روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ بندے کے اندر تقویٰ کا حاصل ہونا ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے بہت سریع تعبیرات کی جا سکتی ہیں بہت سارے انداز مختلف اسالیب میں اس کی تشریح ہو سکتی ہے لیکن حاصل سبکہ یہ ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جائے انسان کے اندر اپنی اصلاح کی ایک فکر پیدا ہو جائے ایک خلص پیدا ہو جائے اور جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ کھٹک آ جائے کہ میرا یہ کام اللہ اللہ جلالہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں کہیں آپ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے آپ کی ناراضی کا سبب تو نہیں ہے یہ فکر پیدا ہو جانا اس کا نام تقویٰ ہے تو معلوم ہوا کہ روزوں میں بات یہ نہیں ہے کہ مہینے بھر کے لیے ہم روزیں رکھے اور چھٹی ہو گئی اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ میری اصلاح ہو میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق بنوں میری زندگی بارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو یہ فکر پیدا کرنا مقصود ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں یہ فکر پیدا فرما جائیں جب فکر لگ جاتی ہے ایک مرتبہ جب کسی بات کی فکر لگ گئی دھن لگ گئی تو پھر آدمی اس کے لیے طریقے بھی تلاش کرتا ہے اس کے لیے راستے بھی ڈھونتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو صحیح راستے کی ہدایت بھی فرما دیتا ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فکر لگے اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کے اندر الحمدللہ توفیق ہو گئی روزہ رکھنے کی بھی ترابی پڑھنے کی بھی اس وقت میں بڑا جوش و خروش ہے جوش بھی ہے کہ بھئی رمضان آیا ہے تو ہم اپنے عبادتوں میں بھی اضافہ کریں اپنے ذکر میں بھی اضافہ کریں اپنے ترابت میں بھی اضافہ کریں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع بھی کریں مگر کچھ نفس اندر سے یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار ایک دھم مہینہ کا معاملہ ہے کسی طرح گزار لو اس کو ایک مہینہ گزرے گا تو پھروں انشاءاللہ وہی جس حالت میں سے ویسے بھی چلے جائیں گے ویسی زندگی ہوگی ویسے ہی سویں گے ویسے ہی اٹھیں گے ویسے ہی اپنا سارے کام کریں گے لیکن یہ ایک مہینہ تو گزار لو دماغ میں کچھ اس طرح کی بات آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس مہینہ گزر لیا تو بس بات ختم ہو گئی لیکن اصل مقصود جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرو اور فکر پیدا کر کے پھر آگے بھی اس فکر کے نتیجے میں اپنی مہتری کی طرف قدم بڑھاؤ تو پہلا قدم ہے فکر پیدا کرنا فکر کس بات کی فکر اس بات کی کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے وہ آیا ٹھیک گزر رہی ہے اگر غلط ہو رہی ہے میرے اندر کوئی خامیہ غلطیہ کوتائی ہے یا نہیں ہے ہم لوگ عام طور سے اپنے خامیوں سے بے فکر ہو کر زندگی گزر رہے ہیں جیسی جس طرح کا دھب کا زندگی چل رہی ہے اسی پر یا گھوم رہا ہے زندگی کا اور اس میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بھئی کہاں غلطیہ تو ہم اس کی کچھ اصلاح کر لیں یہ فکر نہیں پیدا ہوتی اگر جہاں زبان سے کہتے رہیں گے جب اپنے کسی اپنے کسی ساتھے سے اپنے اپنے کچھ ذکر کرنا ہوگا تو اپنے لئے بڑے حق کارت امیز الفاظ بھی استعمال کر لیں گے ہم تو ناکارہ ہیں ناچیز ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سب بناوٹی بات ہوتی ہے دل میں یہ ہے کہ بھر ٹھیک ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہم ہمیں کسی اصلاح کی کسی ترقی کی ضرورت نہیں دماغ میں یہ بات اصل میں بیٹھی ہویا ہے اگر اپنی کبھی کمی کتاہی کا ذکر بھی ہوگا تو وہ اس لئے ہوگا تاکہ دوسرا اس کے جواب میں کہے اس کی تقدید کر دیں کہ نہیں جی ماشاءاللہ آپ تو بہت اونچہ آگئے ہیں آپ کے تو کہنے ہی کیا ہیں اس لئے ہو رہا ہے ورنہ دیکھ لو کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کی وہ اپنے آپ کو ناکارہ کہہ رہا ہے تو وہ ہم سے کچھ بن نہیں پڑتا ہم اس لئے کے موتاج ہیں ویسے ہیں اور ہم ناکارہ ہیں ناچیز ہیں دوسرا اگر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں بے شک واقعہ آپ واقعہ سے ہی ناکارہ ہیں کیسے ناچیز ہیں کیا ہوگا کہ اس سے دل کی قیفت کیا بنے گی اگر دوسرے یہ کہہ دیں تو پڑا چلا کہ یہ سب ایسی بناوٹی باتیں ہو رہی ہیں ناکارہ ناچیز کہنے کی لیکن حق میں دل میں یہ بات بیٹھ ہوئی ہے کہ ہم تو بچھی ٹھاک ہیں ہمیں کسی ترقی کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں اب جب بیمار کو یہ اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو سرے سے تو علاج کہاں سے ہوگا پھر اس کی اصلاح کہتے ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں اصلاح کا موتاج ہوں اپنے عیوب کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے کیا کیا خرابیاں میرے اندر پائی جا رہی ہیں اس کا جائزہ لے انسان کی زندگی کے پانچ شعبے ہیں جو دین کو مطلوب ہیں ایک عقیدہ عقیدہ صحیح ہو ایک عبادت عبادت صحیح ہو ایک معاملات خرید و فروخت لینا دینا مالی معاملات وہ درست ہوں ایک معاشرت یعنی ہم آپس میں جو ملتے جلتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق عدا کریں اپنے شداروں کے حقوق اپنے بیو بچوں کے حقوق اپنے والدین کے حقوق اپنے بہنوائیوں کے حقوق اپنے دوست عباب کے حقوق اور ان حقوق کو عدا کر کے زندگی گزاریں معاشرت ایک اخلاق کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں اللہ تعالی کے رضا کے مطابق ہوں یہ پانچ شعبے ہیں جن کے بغیر آدمی مکمل ہو نہیں سکتا عقیدہ صحیح ہو عبادتیں صحیح ہو معاملات صحیح ہو اور معاشرت صحیح ہو اخلاق صحیح ہو اب ایک ایک چیز کو دیکھ کے اپنے جائدہ لے لو عقیدہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ اگر اہل حق کی صحبت مجسر ہے تو عقیدہ عام طور پر زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ توحید ہے اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان ہے اللہ تعالی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے خطب نبوت پر ایمان ہے اور بالاخر آخرت پر ایمان ہے موٹے موٹے عقید الحمدللہ لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو عقیدہ کے خلاف ہو جاتے ہیں صحیح عقیدہ کے خلاف ہو جاتی ہیں کسی اللہ والے کو بزرگ کو اسے مانگ لینا دعا مانگ لینا ایسے ہی جہالت میں لوگ مانگ لیتے ہیں اور مانگنے کی ذات تو ایک ہی ہے اسی سے مانگو اور اگر کسی اور سے مانگ رہا ہے تو شرک ہو گیا تو اس طرح کی باتوں سے اجازہ لے کے دیکھ لو میرے توحید مکمل ہے کہ نہیں حقیقت میں عدت عرقوں میں سچا واحد مانتا ہوں اپنی ساری حاجتیں اسی سے مانگتا ہوں کہ مخلوق سے میں لو لگائی ہوئی ہے یہ درست تو عقیدہ عام طور سے درست ہوتا ہے عبادات کو دیکھ لو عبادات صحیح ادا کر رہا ہوں پانچ وقت کی نماز فرد ہے وقت صحیح وقت پر پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ جانا جماعت کے ساتھ ادایگی جو ہے تقریباً واجب ہے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں یا اکیلی ٹرخا دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے جو آداب ہیں شرائط ہیں وہ کچھ ادا کرتا ہوں جو فرائض ہیں پتا ہے کونسے چیزیں فرض ہیں کونسی واجب ہیں کونسی سنت ہیں کونسی مستعب ہیں اور کیا آداب ہیں پتا ہے اور اگر پتا ہے تو عمل ہے ان کے اوپر واقعی آداب صحیح ہوتے ہیں جب کھڑا ہوتا ہوں نماز میں تو واقعی اس طرح کھڑاتا ہوں جیسا ہونا چاہیے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایس طرح اٹھاتا ہوں جیسے کہ اٹھانے چاہیے جب رکو کرتا ہوں تو اس طرح کرتا ہوں جیسا کرنا چاہیے یہ فکر ہے یا یہ چلنا بھی اللہ کا شکر ہے نماز کی حضرت پڑ گئی ہے جیسے تیسی ہاتھ اٹھائے اور نماز شروع ہو گئی ایک مشین چل گئی اور اس کے بعد سلام پھیڑ کے ختم ہو گئی کس طرح پڑی کس طرح نہیں پڑی رکو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا اور آداب آداب ہوئے کہ نہیں ہوئے اس سے بحث نہیں بس ایک روٹین ہے چلی جا رہی ہے اگر آدمی غور کرے گا تو خود بخود پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی مجھے ضرورت ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ فلا ان کو ملتی ہے جو اپنے نماز کے اندر خوشو استیار کرتے ہوں صرف نماز پڑھ لینا ہی صرف کافی نہیں ہے اب نماز کے اندر خوشو بھی مطلوب ہے وہ چاہیے کہ خوشو بھی پیدا ہو تو ہر ایک نظر ڈال کر دیکھیں اپنے کہ خوشو ہو رہا ہے حاصل اگر نہیں ہو رہا تو فکر کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہو رہا تو چین کیوں آ رہا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا اور عبادات دیکھو زکاة ہے زکاة جہاں فرض ہوتی ہے کس کے ذمہ ہوتی ہے کس کو دینی ضروری ہے کچھ پتا ہے مسائل معلوم ہیں اگر معلوم ہیں تو عمل ہو رہا ہے یا ویسے اللہ تب نکال دیا اور پتہ نہیں کہ کتنا سے اپنے ذمہ رہ گیا تو عبادات میں آدمی اپنا جائزہ لے کے دیکھیں پھر معاملات میں جب میں خرید و فروز کرتا ہوں سریعت کے مطابق کرتا ہوں جب میں کسی سے کوئی مالی معاملہ کرتا ہوں تو سریعت کے مطابق کرتا ہوں سریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے دمیان کوئی ادھار کا معاملہ ہوا تو لکھ لیا کرو یہ کیوں کہا اس لئے کہا تاکہ معاملات صاف رہیں کوئی عزن اس میں نہ ہو اور کل کو وہ جھگڑے آ جھگڑے پیدا نہ ہو تو کیا جب میں کسی سے معاملہ کرتا ہوں چاہے اپنے باپ بیٹے ہی سے کیوں نہ ہو تو وہ معاملہ میرا صاف ہوتا ہے واضح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معاشرت میں جب میں اپنے بی بچوں سے اپنے بین بھائیوں سے اپنے عائد و اقارب سے اپنے دوست آباب سے ملتا ہوں تو کیا سنت کے مطابق میں سنت کے مطابق ملتا ہوں اور معاملہ ان کے ساتھ تعلق سنت والا کرتا ہوں یا نہیں حدیث میں رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو یہ بھی صدقہ ہے تو جب میں کسی سے ملتا ہوں تو واقعی خندہ پیشانی سے ملتا ہوں جیسے ہی مو چڑھا چمل لیتا ہوں تو غرض کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اگر آدمی غور کرے تو اپنی غلطیاں نظر نہ آئے اخلاق 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 کیا ہیں کہ آدمی کے اندر توازو ہو تکبر نہ ہو آدمی کے اندر اخلاق ریاکاری نہ ہو آدمی کے اندر دوسرے کے لیے خیرخواہی ہو بغض نہ ہو حسد نہ ہو یہ اخلاق ہیں تو کیا میرے اخلاق واقعی اس پیمانے پر پورے اترتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر فکر ہونی چاہیے کہ میری میری یہ غلطیاں جو ہیں یہ دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے مطابق میری زندہی کو دے سب سے پہلا قدم فکر پیدا کرنا ہے اس رمضان کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ میری کسی طرح اصلاح ہو جائے میرے عیب دور ہو جائے یا یو لذین آمنو علیکم انفسکم قرآن کریم فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی خبر لو اپنی خبر لو کے معنی اپنے حالات کو دیکھو اس میں کیا چیز قابل اصلاح ہے کیا نہیں ہے جو قابل اصلاح ہے اس کی فکر میں پڑھو کہ اس کو کیسے کروں اصلاح کیسے کروں علیکم انفسکم آج ہماری صورتحال عام طور سے یہ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ دوسرے کا عیب تو فوراں نظر آ جائے گا دوسرے کا عیب فوراں نظر آ جائے گا اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ واقعی وہ عیب ہے یا کچھ اور بات ہے کوئی عذر ہے اس کو اوپر عیب لگانے میں اس کی مداق اڑانے میں اس کے اوپر تنز کسنے میں اس کی برائی کرنے میں کسی تعمل کی ضرورت نہیں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ایک کان میں پڑ گئی فوراں نے یہ کام کیا تھا یہ اچھا اچھا موضوع ہاتھ آ گیا مجلسیں گرم کرنے کا اور مجلسیں گرم ہو رہی ہیں دوسرے کے مردار گوشت کھا کر اس کی غیبتیں کر کر کے اور غیبت ہی نہیں کیونکہ تحقیق نہیں لہذا بہتان الزام تراشیا فرہ اتھا پیسے کھا گیا فرہ نے یہ کر لیا فرہ نے یہ کر لیا دوسرے کی برائی اور دوسرے کا عیب پکڑنے میں بہت تیز ہیں ہم لوگ اور ہماری زبانیں خوب چلتی ہیں اس کام کے لئے دماغ بھی خوب چلتا ہے دماغ سے خود بخود اس میں ایک ہی طرح سی بات پتہ چری اس کے اوپر دس ردے لگا دیئے اپنے اپنے سوچ سے اپنی طرف سے العیاد باللہ یہ پتہ نہیں کہ یہ جو اپنی طرف سے ردے لگا رہے ہو یہ بہتان ہے غیبت الگ ہے اور بہتان الگ ہے اور قیامت میں جب پکڑ ہوگی تو سب چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا کہ یہ کیا ہم نے کسی کے بارے میں کیا سوچا تھا اور کیا اس کے بارے میں ہم نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے تو دوسروں کا عیب پکڑنے میں تو ہم بڑے تیز ترار ہیں اس کا ذکر کرنے میں بھی تیز ترار ہیں لیکن اپنے بھی تو دیکھ لو بھائی دوسرے کا قرآن کہتا ہے لَا يَذُرُّكُمْ مَنْغَلَّ اِذَا تَدَئِتُمْ اگر کوئی دوسرا غمرائی کے راستے بجا رہا ہے وہ تمہارے نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم خود راستے پر ہو تو اس کا عمل تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جو تم مجلسے آ رہا ہی مجلسوں میں دوسروں کے تذکرے کر رہے ہو اور اس کی قیبتیں کر رہے ہو اپنے طرف سے بہتان لگا رہے ہو تو مرنے کے بعد تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اگر غلط کام کیا تھا تو تم سے رابو گتو لَا يَذُرُّكُمْ مَنْغَلَّ جو گمرائی کے راستے پر گیا وقتوں میں نقصان نہیں پہنچائے گا تم سے تو تمہارے بارے میں سوال ہوگا تم کیسے تھے اور تم نے کیا عمل کیا تھا تو اس کی فکر کرو کہ تم سے سوال ہوگا وَلَا تُسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیسے عمل کرتے تھے ہر ایک آدمی کا عمل اپنے ساتھ ہے لہٰذا جتنی فکر دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے یا اس کے ذکر میں رہتی ہے اس سے زیادہ فکر تو اپنی ہونے چاہیے اگر اپنی بیماری ہو آدمی خود بیمار ہو تو ہر وقت اپنی بیماری کا فکر ہوگی نا اس کو کہ میں کسی طرح اس کو اس بیماری کو میں کس طرح اس کا علاج کروں کس طرح اس کو دور کروں یہ فکر یا وہ دوسروں کے بیماریوں کو دیکھتا ملے گا اپنی بیماری کے فکر ہوگی تو سب سے پہلا تقاضہ اس روزے کا اور رمضان کا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے اپنی فکر پیدا کریں اپنے اصلاح کی فکر پیدا کریں اپنے اصلاح کی فکر کریں کہ ہم میں کیا عیب ہیں اپنے اپنے جب ایک مرتبہ یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر راستے کھولیں گے ایک مرتبہ دل سے سوچ لو زبان سے تو کہتے ہیں ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں ہم تو عید کے پلندے ہیں زبان سے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مگر دل سے نہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ دل سے کہہ دو کہ ہمارے اندر کتنے خطائیں ہیں ہمارے اندر کتنے غلطیاں ہیں اس کو دل سے سوچ لیں جب یہ سوچ لیا تو پہلا قدم الحمدللہ درست ہو گیا کہ اب اصلاح کی کچھ خیال پیدا ہو گیا اب اللہ تعالیٰ سے مانگ لو پہلے سب پہلا قدم یہ ہے پہلے تصور کرو کہ ہمارے اندر بتانے کتنے خوابیاں ہیں کتنے غلطیاں ہیں کتنے امور قابل اصلاح ہے خدا جانے ہمارے اندر کیا کیا اور گو پہ جاتے ہیں اب ایک مرتبہ سچے دل سے بارگاہِ الہی میں حاضر ہو جاؤ یا اللہ میں نے سوچا اب تک تو میں غفلت میں پڑا ہوا تھا میں نے سوچا غور کیا تو دیکھا تو اب میرا تو بہت حالت خراب ہے میرے اندر بہت عیوب ہیں نہ میری عبادتیں صحیح ہو رہے طریقے سے انجام پا رہی ہیں نہ میرے معاملات آپ کی مردی کے مطابق ہیں نہ میرے معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے نہ میرے اخلاق مجلہ مصفہ ہے یا اللہ میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے عیوب میں مبتلا ہوں اے اللہ میں آج سے ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی فکر کروں گا اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے اس کی صحیح راہ سجا دیجے اس کا صحیح طریقہ سجا دیجے اے اللہ اپنے عیوب پر مطلع فرما دیجے اور ان عیوب کو اضالہ کرنے کی جو صحیح تنبیر ہے اے اللہ وہ دل میں ڈال دیجے خوب مانگو علمیہ سے علمیہ سے خوب مانگو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمایا فرمایا کرتے تھے کہ علمیہ تم علمیہ سے باتیں کیا کرو یعنی دعا جو ہے نا علمیہ کوئی دغیر ہے کوئی کوئی عجنبی ہے علمیہ تو اپنے ہی ہے نا اپنے ہی خالق ہے اپنے ہی مالک ہے اپنے ہی سارے مشکل کشا ہے اپنے حاجت روا ہے سب کچھ ہمارے وہی ہیں تو تقلیف مت برطا کرو علمیہ سے بلکہ علمیہ سے باتیں کیا کرو یا اللہ میں فرد کیا ہوں اس مسئلہ بات میں اپنے رحمت سے نکال دیجئے یا اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے آپ نکال دیجئے ہمارے دیانت پر یہاں علمیہ نے کہہ دیا کرو کہ یا تو مجھے نکال دیجئے اس سے ورنہ مجھے مجھ سے معاخضہ نہ فرمائیے گا مجھ سے مری کی رسو نہ فرمائیے گا علمیہ میں آپ کا بندہ ہوں آپ نے مجھے پیدا کیا آپ نے مجھے آپ میرے سب کچھ آپ ہی ہیں تو یا تو مجھے نکال دیجئے ان بلاؤں سے اور ان بیماریوں سے اور میرے اصلاح کر دیجئے ورنہ آخرت میں مجھ سے معاخضہ نہ فرمائیے گا میں آپ کے دوبارے ثبوت کرتا ہوں اپنے آپ کو افوید امبری ایلاللہ میں اپنے تفوید کرتا ہوں تو بندہ جب اپنے علمیہ سے ایسا رابطہ پیدا کر لیتا ہے نا کہ وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں تو لہٰذا میں مجھے میرے اور ان کے درمیان کوئی تکلف کا پردہ حائل نہیں تکلف کا پردہ حائل نہیں میری جاری حاجتیں میں اپنے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں اور سب سے بڑی حاجت میری یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے میرے ایوب دید دور ہو جائے میری زندگی ان کی رضا مندی کا مطابق ہو جائے تو بھائی اللہ تبارک و تعالی اپنے احمد سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں حاصل خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے اصلاح کی کیا اصلاح کی فجر اصلاح کی فجر کے لیے اپنے ایوب کا اقرار دل سے زبان سے نہیں دل سے اور پھر اللہ تعالی کے حضور اپنی ساری سارا کچھا چٹا ان کے حضور پیش کر دینا یا اللہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں مجھ سے نہیں بن پڑ رہا آپ اپنے احمد سے مجھے صحیح راستے پر ڈال دیجئے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے روز کرو یہ کام روز اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عزداش پیش کرو روز اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ مناجات کرو وہ محروم فرما دیں گے دھدکار دیں گے بھگا دیں گے کہ تم غلر مانگ رہے میں نہیں مانتا تمہاری وہ اس طرح دھدکار کے چھوڑ دیں گے ارے وہ کریم کی بارگاہ ہے ارے وہ ہمارے خالق و مالک کے بارگاہ ہے وہ ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہے وہ اس طرح نہیں دھدکارہ کرتے ہیں بندے کو جب بندے کو وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں دو قدم بڑھ کے جاتا ہوں وہ اگر چل کے آتا ہے تو میں دھوڑ کر جاتا ہوں اس کے پاس لہٰذا وہ محیوس نہیں کریں گے وہ رد نہیں فرمائیں گے مگر ایک وقت سچ ہے دل سے مانگ لو ان سے یہ بات اعتراف کر کے دل سے اعتراف کر کے اور پھر اس سے مانگ لو تو دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ آپ کے رحمت سے انشاءاللہ راستے کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس رمضان کے جو ساغات باقی ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لئے اصلاح کا ذریعہ بنا دے اپنی رضا کی زندگی تا اللہ کی رضا کی زندگی تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیری خلقی و حمد و عالیٰ اللہ تعالیٰ